بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل کیا حال ہے آپ سب کا آئی ہوپ آپ اچھے ہوں گے تو آج کی ویڈیو کے ٹین پوائنٹس اس طرح کے ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ اور انفرمیٹیو ہونے والے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر انڈ تک ضرور ووچ کیجئے گا بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ وہ سائلنٹ لائپ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو فینسی بھی بنانا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی ویڈیو کلپ ایڈ کر دیں تاکہ اپنی آڈینس دیکھتی رہیں اور کومنٹس کے تھرو وہ اپنی آڈینس کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرتے رہیں کیونکہ سائلنٹ لائپ ہے تو آبیسلی آپ کی آڈینس آئے گی اور چلی جائے گی اب لیپ ٹاپ تو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا نا تو فون سے لائپ سٹریم کرنے کی بیسٹ لائپ سٹریمنگ ہے یہ ولی ویڈیو جس کو آپ نے دیکھنا ہے جس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کی لائپ وائرل جا سکتی ہے کیونکہ اس میں ورٹیکل کا اپشن بھی ہے جس کو یوٹیوب ریکمنٹ کرتا ہے اور وائرل کرتا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہاں آپ کو اس طرح کا گوگل سرچ بار نظر آئے گا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور ایک سرچ بار شو ہوگی آپ کو اگین اس پہ آپ نے جو بھی ٹائپ کرنا ہے اپنے سٹریم یارڈ ڈاٹ کام یا پھر صرف اگر سٹریم یارڈ بھی لکھتیں گے تو بھی سٹریم یارڈ سرچ ہو جائے گا اب یہ دیکھیں پہلا جو آپ کو لکھا ہوا ٹیکس نظر آ رہا ہے جہاں پہ بلیک ایرو پوائنٹ کر رہا ہے اس پہ کلک کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس جو ہوگا یہاں پہ لکھا ہوا ہے get started it's free اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو ایک ایسا انٹرفیس جو ہوگا جس میں دو آپشنز ہوں گی ایک تو وہ sign up with google آپ کو کہیں گے کہ کریں دوسرا آپ جی میل انٹر کریں اپنا جو یوٹیوب چینل کے ساتھ لنک ہوا ہے وہ جی میل انٹر ہوگا تو آپ کو ایک کوڈ سینڈ کریں گے جی میل میں وہ کوڈ آپ یہاں پہ انٹر کریں گے اور سٹریم یارڈ میں انٹر ہو جائیں گے میں نے sign up with google کیا اور یہاں پہ میرا وہ جی میل اکاؤنٹ جو میری یوٹیوب کے ساتھ لنک ہے میں نے اس کے ساتھ لنک کیا اور یہاں پہ continue کا option ہے دیکھیں اس پہ کلک کروں گی تو وہ next option چلی جائے گی اس کے بعد آپ کو show ہوگا کہ create یعنی کہ آپ stream yard کے جو studio ہے اس میں انٹر ہو گئے ہیں اور اپنی live stream کو create کریں create پہ جب کلک کریں گے تو آپ کو اس طرح کا interface ہوگا live stream live stream پہ کلک کریں گے recording اور یہ on air پہ کلک نہیں کرنا یہاں پہ on studio کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ کے channel کا جو icon نظر آ رہا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جہاں black arrow point کر رہا ہے اس کے بعد بلکل وہی طریقہ ہے جو آپ اپنی youtube کی application میں live کرتے ہیں اپنا title add کرتے ہیں ساتھ hashtag add کرتے ہیں اور اپنی live سے related ہی hashtag add کرنے ہیں آپ نے اس کو copy کرنا ہے اور description میں paste کرنا ہے description والا step میں نے اس ویڈیو میں skip کر دیا ہے کیونکہ ہر live والی ویڈیو میں میں نے بتایا ہے کہ کس طرح title کو copy کر کے description میں paste کرنا ہے اور hashtag add کرنے ہیں create live stream پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ کو یہ show ہوگا کہ آپ اپنے studio میں enter ہو رہے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ جب آپ studio میں enter ہو گئے ہیں تو next option یہ ہوگی کہ وہ آپ کو کہیں گے کہ اپنے مائک اور کیمرہ کو allow کریں تاکہ stream yard جو ہے access حاصل کر سکے اور آپ stream yard کو مزید بہتر کر سکیں یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے stop کیا کیمرے کو اور مائک کو بھی mute کیا اور یہاں پہ display name آپ نے ایک اپنا لکھنا ہوتا ہے اپنے channel کا نام لکھ لیں وہی لکھتے ہیں سب ٹھیک ہو گیا اس کے بعد headline جو ہے وہ optional ہے آپ اپنے audience کو کو ٹائپ کر کے تو اس کو save کر لیں اور اس کے بعد enter studio پہ کلک کریں تو آپ کو مزید settings کی option جو ہیں وہ نظر آئیں گی کہ آپ نے اور کون سی options کو اپنی live stream میں open کرنا ہے ان کو add کرنا ہے اور مزید اپنی live stream کو fancy بنانا ہے right side پہ setting کا جو option ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور آپ کو دو options نظر آئیں گی کیمرہ اور اپنی audio آپ نے وہاں سے اپنے کیمرے کی سیٹنگ کرنی ہے front یا back تو دو کیمرہ شو ہوں گے آپ کو تو facing back والا جو second number والا کیمرہ ہے آپ نے اس کو select کرنا ہے اور اس کو یہ دیکھیں یہاں پہ show ہو رہا ہے اس کے بعد یہ جو blue arrow نظر آ رہا ہے نا left side پہ black circle میں آپ نے اس کو select کرنا ہے یہ جو cross نظر آ رہا ہے نا red circle میں اس کو نہیں select کرنا blue arrow پہ کلک کیا تو دوبارہ ہم واپس آ گئے اور یہاں پہ جو green circle میں آپ کو cross نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کرنا ہے اگر red والے circle والے cross پہ کلک کریں گے تو آپ دوبارہ واپس enter studio پہ کلک کریں گے تو آپ کا اس طرح والا interface show ہوگا آپ کو جہاں پہ banners ہے brand ہے banners میں نے پہلے ہی بنا کے رکھے ہوئے تھے brand پہ کلک کریں گے color theme logo اور اس کے بعد overlay video clips background اور background music کی options ہیں یہاں پہ جن کو ہم one by one utilize کر سکتے ہیں اگر background پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں wave والا جو ہے اس طرح کا background آپ کو show ہوگا اس کے بعد اگر آپ نے background music use کرنا ہے تو آپ اس میں سے select کر لیں more والی option پہ کلک کریں گے settings پہ کلک کریں گے تو یہ والی option وہ option ہے جہاں سے آپ اپنی یہ دیکھیں general پہ کلک کیا اور اپنی live کی جو ہے نا orientation آپ وہ select کریں گے portrait mode پہ یہ وہ mode ہے جو vertical ہے جس میں آپ کی live viral جا سکتی ہے اس کے بعد blue arrow سے back کیا تو یہ دیکھیں آپ کو اس طرح کا interface show ہو گیا جو آپ چاہتے ہیں جو آپ اپنی youtube کی application سے بھی جب live کرتے ہیں تو اسی طرح کا interface ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد brand پہ دوبارہ کلک کیا add video clip پہ کلک کیا browse پہ کلک کیا اور gallery میں آپ جو آپ نے اپنی video بنائی ہوگی یا pixabay ایک site ہے جہاں سے آپ copyright free یا royalty free clips کو download کر سکتے ہیں اور add کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنے اگر اور video clips add کرنے ہیں تو add video clip پہ add کریں اور اس کی processing show ہوگی اور وہ upload ہو جائے گی اور یہاں پہ یہ دیکھیں ایک دوسرا clip جو ہے آپ کو show ہو رہا ہے مطلب save ہوتا ہوا اس طرح جتنے مرضی video clips جو ہے آپ اپنی مطلب live stream میں add کر سکتے ہیں اور one minute سے کم کا clip ہو تو زیادہ اچھا ہے آپ one minute سے زیادہ کا clip پہ add کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر وہ save ہوتا ہے تو it's well and good اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں ایک option ہوگی loop کی یہاں پہ go live کا option نظر آ رہا ہے اور یہ upper side پہ دیکھیں video clips کے ساتھ loop کا option ہے آپ جب loop کو tick کر دیں گے tick box میں تو اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے اس پہ click کیا اور یہ چلتا جائے گا یہ رکے گا نہیں ٹھیک ہے پھر آپ جون سے مرضی clip پہ click کریں اور اس کو اپنی live stream کا part بناتے جائیں اور اس کے بعد go live پہ click کیا تو یہ دیکھیں live start ہو گئی ہے اور یہاں پہ comments آنا شروع ہو گئے ہیں اور مطلب یہ clip جو ہے one after the other back to back چلتا جا رہا ہے stop نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اگر ہم نے یہاں پہ comment کرنے ہیں تو more والی option پہ click کریں گے اور اپنی ہی live میں خود comment کرنے کے لیے آپ یہاں پہ post comment پہ click کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ post a comment اور یہاں پہ آپ اپنی audience سے خود بات کر سکتے ہیں اور آپ نہیں کر سکتے بولنے والی live تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اور اس کو post کر دیں تو یہاں پہ آپ کا comment show ہو جائے گا اپنی audience کے لیے تو یہ best way ہے خود live کرنے کا خود مطلب comment کرنے کا live میں تو بہت سارے لوگوں کو اس سے جو ہے وہ help مل جائے گی ہو سکتا ہے start میں آپ کو یہ تھوڑا مشکل لگے لیکن جب آپ used to ہو جائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا کونسی option کو click کرنا کونسی کو نہیں کرنا تو میں نے دوبارہ یہاں پہ comment type کیا اور اس کے بعد اپنی chat میں اس کو ok کر دیا تو وہ دوبارہ آپ کو show ہو جائے گا آپ کی audience سے آپ مطلب بات کر سکتے ہیں chatting جو بھی آپ نے کرنی ہے اس کے بعد اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ clip کو change کریں تو جو بھی clips آپ نے یہاں پہ save کیے ہیں آپ one by one اس پہ click کریں اور live کو end کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ end کا option نظر آ رہا ہے آپ اس کو یہاں سے end کر سکتے ہیں اور اس کے بعد end stream کا option نظر آ گا اس کو end کر دیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح live end ہو جائے گی اور یہاں پہ lower right site پہ ایک leave کا option نظر آ رہا ہے آپ کو اس پہ اپنے click کرنا ہے black circle میں تو بلکل ختم ہو جائے گی live اس کے بعد میں اپنے چینل کے super chat supporters super sticker supporters new tina jr.s jojo zinger ridhani rozali اور shabnam lifestyle oi3 celestial sister thank you so much vincent sir thank you so much blessed life journey my channel member thank you so very much for your support and video اچھی لگے like کریں comment کریں share کریں میری channel کو all notification پہ subscribe کریں thank you so much اللہ حافظ